بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ایک اور نئی خبر کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حضر ہوں جہاں دوستو ڈالر ایک ہی دن میں مزید مہنگا امریکی کرنسی کی قیمت میں چار پیسے زائد کا اضافہ ہو گیا تین روز کے دوران انٹر بینگ میں امریکی کرنسی چار پیس سترہ پیسے مہنگی ہو گئی قیمت ایک سو اٹھونجا روپے بیتالیس پیسے کی سطح پر پہنچ گئی تفصیلات کے مطابق پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں کئی ماہ تک قابو میں رہنے کے بعد امریکی کرنسی ڈالر پھر سے بے قابو ہو گئی بدھ کو کاروباری روز کے دوران بھی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافہ کا رجحان برقرار رہا روح ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینگ میں امریکی ڈالر بل ترتیب ایک روپے اور ستانے پیسے مہنگا ہو گیا تین روز کے دوران انٹر بینگ میں امریکی ڈالر چار روپے سترہ پیسے مہنگا ہوا ہے جبکہ تین روز کے دوران اوپر مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ترہ روپے ستر پیسے بڑھ گئی ہے بدھ کے روز قیمتوں میں مزید اضافہ کے بعد اوپن مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر ایک سو اٹھونجھر روپے کی سطح پر پہنچ گیا بتایا گیا کہ بلانچ شریف سود کی وجہ سے پاکستان میں گشتہ چند ماہ کے دوران ریکارڈ بیرونی سرمایہ کاری کی گئی تھی تہاں اب امکان ہے کہ روامہ کے اوسط میں اسٹیٹ بینک شریف سود میں کمی کار دے گا اسی لئے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ڈالر میں لگایا گیا سرمایہ واپس نکالنا شروع کر دیا اسی بات کرنسی مارکیٹ میں اچانک ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے یہ تھی دوستو تازہ تین خبر جیسے ہی نئی خبر آتی ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اگر آپ کو خبر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں